اور پی ٹی آئی اب ایک ایسا فیکٹر نہیں رہی ہے جو اس کو جیپرڈائز کر سکے تو لگتا یہی ہے کہ الیکشن پرانی مردم شماری پر ہی ہوگا پرائمیسٹر شباز شریف صاحب نے اس نے تین فیصلے کر لی ہے پہلا فیصلہ تو یہ کیا ہے کہ جی وہ کوئی صحافی نہیں ہوگا دوسرا یہ ہے کہ کوئی جج بھی نہیں ہوگا اور کوئی جنرل بھی نہیں ہوگا مطلب یہ سیدھا سیدھا کہ کوئی سیاستدان ہونے چاہیے انٹرم پرائمیسٹر فوج جو ہے وہ کہتی ہم تو اے پولیٹیکل ہیں یعنی ہم تو سیاسی نہیں ہیں اب دوسری بات یہ ہے کہ اس الیکشن کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں مثال کے طور پر یہ جڑا ہوا ہے کہ انٹرم گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر کنسنسز ہے یا نہیں ہے پہلی کوشش کی گئی دوبائی کی جو ملاقات تھی اس میں کہ جو نگران سیٹ اپ ہے اس کے اوپر کوئی بیسک انڈرسٹیننگ ہو جائے لیکن کوئی نتیجہ سامنے نہیں آئے کوئی نام سامنے نہیں آئے نام بے پنا گردچ کر رہے ہیں جو انٹرم پرائمیسٹر ہوں گے لیکن آج جو مشاورت کا عمل شروع کیا ہے وزیراعظم صاحب نے اور اس کے نتیجے میں جو پریس یا میڈیا کی طرف سے ہمارے سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ دو باتیں بالکل انہوں نے تیہ کر دی ہیں ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن الائنس نہیں کرنے جارے کسی سے ہمارا کسی سے انتخابی اتحاد نہیں ہوگا پھر انہوں نے کہا کہ اچھا جی ہم کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹس کر سکتے ہیں لیکن اس کا بھی حتمی فیصلہ جو ہے بنواز شریف صاحب کریں گے اب رہ گیا سوال یہ ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹس وہ کس سے کریں گے تو اس کے بھی اندیا بھی ہے اس میں اشارے بھی موجود ہیں کدھر کدھر کس سے ہوگی وہ یہ کہتا ہے کہ کے پی کے میں تو ہمارے پاس سوائے مولانا فضل الرمان صاحب کی جے یو آئی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے میرا خیال ہے انہوں نے بالکل کٹیگوریکل سٹیٹ کر دیا کہ ان سے ہم کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ آئیں گے اس پر جو آپ چھیڑ رہی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی سندھ میں بھی ہم پیپلز پارٹی سے نہیں کریں گے ہم جی ڈی اے سے کریں گے جو گرینڈ ڈیموکرٹک لائن سے اب اتنی دوریاں ہاں مطلب ہے یہ کچھ لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے اس کے اندر بھی اس لیے کہ پہلا خیال یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایڈجسمنٹ ہوگی پنجاب میں اور آپ کو یاد ہوگا زنداری صاحب نے پانچ نام بھی دے دی تھے کہ ان کے خلاف تو آپ کیانڈیٹ بھی کھڑا نہیں کریں گے تو لگ رہا ہے کہ یہ بات اس سے ذرا تھوڑی سی کھس کر رہی ہے دوسری بات جو اس حوالے سے ہمیں کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ جو نئی مردم شماری ہوئی ہے اس میں پنجاب کی چھے سیٹیں جو ہیں وہ بلوچستان کو مل رہی ہیں لیازہ مسلم لیگ کے لیے یہ بہت بڑی کمسلڈریشن ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی سیٹیں جو ہیں کیونکہ پنجاب میں تو وہ سمجھ دے نا ہمارا گھڑ ہے تو ایک یہ بھی وجہ ہے اور دوسری تیسری اور چوتھی وجہ جو ہے وہ ایک تو ایمکو ایم ہے ایک پیپلز پارٹی ہے ایک منون لیگ ہے فاتہ میں بھی لوگوں کا خیال یہ ہے وہاں کی جو لیڈرشپ ہے کہ ہماری گنتی بھی پوری نہیں ہوئی ہے ہمارے لوگوں کو بہت کم دکھایا گیا ہے تو یہ بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پرانی ہی مردم شماری میرے خیال سے چلے گی نئی کے اوپر مجھے بات بنتی دکھائی نہیں دے رہی ہے اچھا جی اب ہم بات کر رہے تھے کہ انٹیرم سیٹ اپ جو ہے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا تو جو مشابرہ شروع کی ہے پرائیم سٹر شباز شریف صاحب نے اس نے تین فیصلے کر لی ہے پہلا فیصلہ تو یہ کیا ہے کہ جی وہ کوئی صحافی نہیں ہوگا اچھا ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ کوئی جج بھی نہیں ہوگا سعی ہے اور کوئی جنرل بھی نہیں ہوگا اس پر سب کا کنسینسز ہے اس کے اوپر کمز کم ان کی مشاورت جن لوگوں سے ہوئی ہے ٹھیک ہے اس میں پی ڈی ایم کی جماعتشہ بڑھا اس میں اس کے اوپر کنسینسز ہے کہ ان تین کے علاوہ مطلب یہ ہے سیدھا سیدھا کہ کوئی سیاستدان ہونے چاہیے انٹرم پرائیم سٹر ٹھیک ہے جی تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ اب الٹی میٹلی کس کروٹ بیٹھے گا اس کے بعد وہ مشاورت کریں گے جب ان سے ہو جائے گی اتحادیوں سے مشاورت ٹھیک تو پھر وہ مشاورت کریں گے لیڈر اف دو اپوزیشن سے وچھ ہیپنس ٹو بی راجہ ریاض اچھا ان دی نیشنل سمبلی ٹھیک ہے آپ کے سامنے پی ٹی آئی کے جو جو وہ ارکان جنہوں نے اسطیفے نہیں دیئے تھے ان کی وہ قیادت کر رہے ہیں مقای صاحب سمود ہوگا کیونکہ آج کل ان کی بن نہیں رہی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ پروسس سمود ہوگا اب ٹائم بتائے گا لیکن اس کا ایک اہم آسپیکٹ جو رہا گیا ہے اس کے اوپر گفتگو نہ کی تو پروڈیوسر صاحب تو جو کچھ کہیں گے اچھا ایک انٹرپٹیشن یہ ہے کہ جناب کہ وہ جو ایک جمہوریت کا تسلسل تھا کہ دو ہزار تیرہ کی اسمبلی دو ہزار اٹھارہ منی دو ہزار اٹھارہ کی پھر یہ اب بننے جا رہی تھی لیکن تو یہ تو چلتی نہیں نظر اگر یہ ایک دن پہلے ٹوٹتی ہے تو یہ اسمبلی تو ختم ہو جائے گی سیئے کہ وہ تسلسل جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا مگر یہ ایسا کیوں ہوگا یہ ایسا اس لیے کریں گے کہ انہیں پھر انٹیارم گورنمنٹ کے لیے تین نوے دن مل جائیں گے ٹھیک ہے یعنی تیس دن اور مل جائیں گے اگر اسمبلی اپنے وقت پہ ٹوٹتی ہے یعنی اپنی مدد پوری کر کے ٹوٹتی ہے پھر ساٹھ دن ہو گئے پیسے سگنفیکنس کیا ہے اس بات کی کہ اٹینیور جو ہے وہ پورا ہوا ہے مطبع آپ تیس دن کے لیے اگر اس کو خاطر میں نہیں لارے کیونکہ ماضی میں جمہوریت کی بساط لپیٹی ملٹری ڈکریٹرز نے جو ملٹری انٹرونشنز ہوئی تین دفعہ اس دفعہ خیال یہ تھا کہ اب چونکہ فوج جو ہے وہ کہتی ہم تو اے پولٹیکل ہیں یعنی ہم تو سیاسی نہیں ہیں تو اس اسمبلی کی کانٹینیوٹی جاری رہتی تو ذرا زیادہ بہتر تھا مجھے خیال سے اس کو ایسے کہہ لینا چاہیے لیکن اگر اپنے وقتی مفاد کے لیے چھوٹی سی کنسٹریشن کے لیے آپ اس کو چند دن پہلے توڑ کے نوے دن لینا چاہ رہے ہیں انٹرون گورنمنٹ کے لیے وہ آپ کی مرضی ہے لیکن نہیں ایسے کیا کر لے نا تیس دن میں کیا اور چیزیں ہو سکتی ہیں دیکھیں اگر تو اس کا تعلق منوورنگ سے ہے پھر تو تیس دن بہت ہوتے ہیں اچھا تو یہ ہے صورتحال جناب آج as of today وہاں سے وہ آلوے کچھ فیکٹرز ہوں گے آپ نے تو کہہ ہی دیا کہ بس اگر اس کا تعلق منوورنگ سے ہے تو ایسا لگے گا کہ یہ کرنے کی کوشش کی جائے دیکھیں ماضی میں اگر آپ پیچھے ماضی کے جھوکوں میں جھنکیں تو آپ کو پتا چل جائے گا تیس دن کتنے کروشل ہو سکتے ہیں تو بخائی سے نئی مردم شماری پہ کے لیے وقت نہیں بڑھایا جا سکتا لیکن یہ والے تیس دن اس طرح سے گیٹ کیے جا سکتے ہیں دیکھیں مردم شماری تو ہوئی ہوئی ہے اس کے اوپر ریزرویشنز ہیں ایمکی ایم کی بھی ریزرویشنز ہیں کہ ہمارے بندے پورے نہیں گینے انہوں نے کراچی کی عبادی کو کم دکھایا ہے پاٹا کی بھی ریزرویشنز ہیں ہمارے بندے پورے نہیں گینے ہیں عبادی کو کم دکھایا گیا ہے پیپلز پارٹی کی بھی ریزرویشنز تو بخائی سے بھی ریزولف نہیں ہو سکتی تھی یہ کٹھے بیٹھ کے اس طرف فوکس نہیں ہے بات صرف متعلقہ جو پارٹیز ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ اکومت کی ترجیح ہاتھ میں نہیں ہے وہ چھے سیٹوں والی بات ہے بھائی رانہ سناولہ جب یہ کہہ دیتا ہے کہ جناب الیکشن پرانی ہی اس کے اوپر ہوں گے تو زد کہہ لیجیے یا اس میں ان کا اپنا کوئی مفاد ہے یہ کہہ لیجیے جو بھی ہے جس بھی اینگل سے اس کو آپ دیکھیں وہ یہ ہے کہ الیکشن مجھے پرانی ہی کانسیٹونسیز کے اوپر اور پرانے ہی ووٹر لسٹ کے اوپر ہوں گے کہ اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ دو بڑی جماعتوں کا اتفاق اس کے اوپر کے پرانی پر ہو جائیں دونوں کے حق میں جاتا ہوگا ہاں بظاہر جو ہے وہ یہی لگتا ہے کہ اگر دو مین سٹیک ہولڈر اس کے اوپر راضی ہیں اور پی ٹی ای اب ایسا فیکٹر نہیں رہی ہے جو اس کو جوپرڈائز کر سکے تو لگتا یہی ہے کہ الیکشن پرانی مردم شماری پر ہی ہوں گے